السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین اکرام ابھی ابھی جمعیت علماء ہند کی طرف سے ایک بڑی ہی افسوسنا خبر سامنے آئی ہے کہ جمعیت علماء ہند کے وفد کو لخنو ائرپورٹ پر حراست میں لے لیا گیا وہ بہرائیج فساد متاثرین کی امداد کے لیے بہرائیج جا رہے تھے جمعیت علماء ہند کے ناظرین امومی مولانا حکم الدین قاسمی کی قیادت میں جمعیت کا ایک وفد جو بہرائیج کے فساد زدہ علاقوں میں متاثرین کی خیرخواہی کے لیے جا رہا تھا اسے آر شام لخنو ائرپورٹ پر اترتے ہی پولیس ایجنسی نے حراست میں لے لیا پولیس نے اسے آگے بڑھنے سے روک دیا اور بہرائیج جانے کی اجازت نہیں دی وفد میں ناظرین امومی جمعیت علماء ہند کے ہمراہ مولانا غیور قاسمی سینئر آرگنائزر جمعیت علماء ہند تھے واضح رہے کہ صدر جمعیت علماء ہند مولانا محمود اسد مدنی کی ہدایت پر جمعیت کا وفد دہلی سے بہرائیج جانے کے لیے روانہ ہوا تھا اس دورے کا مقصد بہرائیج کے متاثرہ افراد سے ملاقات کرنا ان کی حالت زار معلوم کرنا اور ان کی ہر ممکن مدد فراہم کرنا تھا جمعیت علماء ہند نے ہمیشہ ملک میں امن بھائیچارے اور سماجی ہم اہنگی کے فروغ کے لیے کام کیا ہے اور بلا تفریق مدہب و ملت ہر قسم کے مظلومین کی داد رسی کو اپنا فرض سمجھا ہے جمعیت علماء ہند پولیس ایجنسی کے اقدام پر گہری تشویش کا اظہار کرتی ہے اور سوال اٹھاتی ہے کہ آخر مظلومین کی مدد کے لیے جانے والے نمائندے کو روکنے کی کیا وجہ ہے جمعیت علماء ہند مطالبہ کرتی ہے کہ جمعیت کے وفد کو فوراں دہا کیا جائے اور اسے اپنے کام کو مکمل کرنے کی اجازت دی جائے جمعیت علماء ہند ہر حال میں اپنے سماجی اور انسانی فرائض انجام دیتی رہے گی اور اس طرح کے اقدامات ان کی جد و جہد کو روک نہیں سکتے موسیقی